نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام اللہ کی خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام الكریم پر بات کریں گے الكریم وہ جو بہت کرم کرنے والا نہایت فیاض ایسا کریم کے جو الکرم بھی ہے یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور کرم کر نہیں سکتا فضل کر نہیں سکتا کریم کا لفظ فیاض اور سخی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کریم وہ ہے جو معزز ہے عزت والا ہے وہ جو عزت دینے والا ہے تو آئیے ہم اس نام کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کیسا الكریم ہے اگر غور کیا جائے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ بغیر کسی معافضے کی دیا ہے مثلا ہم نے اپنی آنکھوں کے لیے کچھ پین نہیں کیا اپنے کانوں کے لیے کچھ دیا نہیں وہ جو عوض کے بغیر دیتا ہے یک طرفہ طور پر دیتا چلا جاتا ہے وہ جو کسی سبب کے بغیر دیتا ہے وہ جو اس کو بھی دیتا ہے جو ڈیزارف کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو ڈیزارف نہیں کرتا وہ جو دے کر خوش ہوتا ہے وہ جو لینے والے کی شکر کرنے پر اس کا قدردان ہوتا ہے اور اس کو مزید نوازتا ہے وہ جو خود دیتا ہے اور پھر دینے کے بعد جس کو ملتا ہے اس کی تعریف بھی کرتا ہے مثلا ایوب اللہ السلام انہوں نے اپنی تکلیف پر صبر کیا یہ صبر کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دی لیکن جب انہوں نے صبر کیا اللہ ہی کی دیوئی توفیق سے تو اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی نعم العبد کتنا اچھا بندہ اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کی بھی تعریف فرمائی نعم العبد کتنا اچھا بندہ انہو عواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور یہ رجوع کی توفیق بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے دی تھی تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ دیتا ہے اور دینے میں اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے خاص حکمت کے ساتھ دیتا ہے اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اور دینے سے وہ راضی ہوتا ہے اور پھر دے کر احسان بھی نہیں جتاتا بلکہ دے کر خوش ہوتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جو اس پر ایمانی نہیں رکھتا اس کو بھی دیتا ہے جو اس کا فرما بردار ہے اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی نافر مانی کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے وجود اور اس کی ذات کا بھی انکار کرتا ہے یا بعض اوقات اس کا تمسخر اڑاتا ہے اس کو بھی وہ دیتا ہے یہ ہے الکریم کیا ہے کوئی اس جیسا کوئی بھی تو نہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی اس صفت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک پر مختلف طرح سے کرم کیا ہے کسی کے اوپر علم کے ساتھ اس کی کرم نوازی کی اور کسی کو مال و دولت اتا کیا کسی کو حسن اتا کیا کسی کو کسی نعمت میں وست اتا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی وست والا ہے بہت زیادہ وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے افعال میں اپنے عامال میں بہت بست والا ہے اس کا عرش بھی کریم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَتَّعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ پس اللہ تعالی بہت بلند شان والا ہے وہی حقیقی بادشاہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں وہی عرش کریم کا مالک ہے یعنی جو چیز اس کی طرف منصوب ہے وہ بھی کریم ہے معزز ہے جہاں تک اس کی سخاوت کا تعلق ہے تو وہ اپنے بندوں کو دن رات نواز رہا ہے صرف اپنے بندوں کو نہیں وہ جنات کو فرشتوں کو واقعی تمام مخلوقات کو ہر ایک کو نواز رہا ہے اور پھر خاص طور پر وہ بندے جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب بہت باہیا اور کریم ہے کرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے وہ انہیں خالی نہیں لٹاتا وہ ضرور عطا کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہی چیز دیتا ہے جو بندہ بانگتا ہے کبھی وہ عطا کرتا ہے جو بندے کو ضرورت ہوتی ہے لیکن بندے کو مانگنا نہیں آتا وہ نہیں دیتا جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اس سے بہتر عطا کرتا ہے اور کبھی اس سے کئی گناہ کئی گناہ انگنت گناہ بڑھا کر کے اس کو دے گا جب وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر ملکات کرے گا الکریم وہ ہستی ہے جس کے احسانات انگنت ہیں وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْسُوْحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکتے اور واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے کبھی ہم خاموشی کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دھیان کرتے ہوئے ان نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ہم گنیں گے تو اس وقت جب ہمیں پتا بھی ہوں گی کہ وہ نعمتیں ہیں کون کون سی بہت سی چیزوں کے اوپر تو ہمارا وقتن پہ وقتن انکشاف ہوتا چلا جا رہا ہے ہم جب بچے تھے تو کتنی نعمتوں کے بارے میں جانتے تھے کچھ اس وقت ہمیں معارفت ہوئی کچھ چیزوں کا اس وقت پتا چلا پھر اس کے بعد جو ہی عمر بڑھتی گئی معلومات بڑھتی گئیں بہت سی نعمتوں کا احساس ہوتا گیا لیکن ابھی بھی ہمارا علم تو بہت ہی ادھولا ہے ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ہمارا رب دن رات ظاہرن اور باطنن کس کس طرح ہم پر کرم نوازی کر رہا ہے اور ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے معاف کرنا بزاتے خود ایک کرم ہے جو الکریم کی طرف سے ہمیں دن رات نصیب ہوتا ہے پھر اسی طرح الکریم وہ ہے جو خود بھی معزز ہے اور انسان کو عزت بھی دیتا ہے یعنی دنیا میں انسان کو بحیثیت بنی نو انسان کے بھی عزت اتا کی جیسے پرانی مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی یعنی آپ اگر دیگر مخلوقات کو دیکھیں جیسے کتہ ہے گدہ ہے سامپ ہے بچو ہے اس کے مقابلے میں انسان کی شکل و صورت اس کی قضاء اس کا لباس اس کی سب چیزیں کس قدر معزز ہیں اور کیسے اس کو عقل سمجھ بولنے کی قوت عطا کی ہے پھر کھانے پینے کے لیے جو کچھ عطا کیا وہ بھی پاکیزہ چیزیں ہیں ساف ستری ہیں بہترین چیزیں اور جو بچا کچھا ہوتا ہے وہ جانوروں کے کام ماتا ہے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَفِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا بلا شبا ہم نے بنی آدم کو بزرری اتا کی اور بر و بہر میں انہیں سوالی مہیا کی کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر اس کو فوقیت اتا کی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی عزت ہے انسان کے لیے پھر اسی طرح سورة الفجر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَادُّونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا یہ میار ہرگز درست نہیں بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جب بے پناہ نعمتیں دیتا ہے تو تم اپنے طرز عمل پر غور کرو کہ ان نعمتوں میں سے تم دوسروں کا حصہ کتنا لگاتے ہو اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو یعنی اللہ نے تو تمہیں کھلایا لیکن تمہارے ہاتھ سے جن کو اس نے کھلانا چاہا تم ان کے لئے اپنا ہاتھ کتنا کھولتے ہو اور میراس کا سارا مال سمیٹھ کر کھا جاتے ہو یعنی اقداروں کو بھی حق تک نہیں دیتے اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو تو انسان کی ان ساری کمزوریوں کے باوجود کہ انسان دوسروں کو نہیں دیتا یا ان کا حق نہیں پہچانتا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو دیتا چلا جاتا ہے وہ اسے عزت اور نعمت عطا کرتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی تقریم کرتے ہیں کس طرح کہ کس مادے سے اس کو پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کو عقل سمجھ اور عزت سے نوازا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر ان کو عزت بخشی اتنی بڑی عزت کہ فرشتوں جیسے مخلوق سے ان کو سجدہ کروایا اس کے بارے مقرآن مجید میں آتا ہے اس قال جبکہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں تو جب میں اسے ٹھیک تھا کر دوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روپ ہوگ دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا جنانچہ سب فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا یعنی اس نے تکبر کیا اور آدم کے آگے نہیں جھکا لیکن یہاں ایک طرف آپ دیکھئے کہ اللہ نے آدم کو عزت دی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اب آدم کی اولاد کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو کیا مقام دیتا ہے کہ اس کے آگے نہیں جھکتا اللہ سبحانو تعالیٰ اس بندے کو حقیقی معنی میں عزت دیتا ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی عزت کو پہچانتا ہے اور اس کے سامنے اپنا سر نگو کر دیتا ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ثم سواہ و نفخ فیہ من روحہی وجعل لکم السمع والابسار والافئدہ قلیل ما تشکرون پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح ہوں کی اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو یعنی اللہ نے تو تمہیں سب کچھ ادا کیا لیکن تم اپنے طور پر اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت ادا کی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ پر پیدا کیا سب سے خوبصورت شکل پر پیدا کیا پھر انسان کو ہدایت ادا کی فرمایا ہم نے اسے دو راستے جو واضح ہیں وہ ادا کیے یعنی اچھائی اور برائی کی سمجھ دی تمیز دی کرف انسان کو علم سکھایا اور خصوصاً قرآن مجید اس کے لئے اتارا اور اس کو بولنے کی صلاحیت ادا کی یعنی انسان بول کر مختلف بولیاں مختلف زبانوں میں مختلف لغات میں جو اپنے دل کا مدعا واضح کرتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس بناہ پر اللہ تعالی نے انسان کو عزت عطا کی ہے باقی مخلوق پر اللہ تعالی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بولنا سکھایا یہ سب عزت اور یہ سب نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے اور پھر سب سے پہلی وہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں پہلا پیغام دیکھ کر تو اس میں اللہ تعالی اپنی اسی صفت کا ذکر کرتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جنبے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اور تیرا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے بڑا عزت والا ہے یعنی انڈیریکلی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو علم کے ذریعے عزت بخشنے والا ہے تو اقرأ وربک الاکرم تو علم کی حقیقت میں علم کی جو فضیلت ہے اور علم کی جو قدر ہے وہ باقی تمام چیزوں پر زیادہ ہے جس کا اس آیت سے بھی ہم میں پتہ چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ساری کائنات کو مسخر کیا زمین کی ساری چیزیں انسان کے لئے بنائے یہ کتنی بڑی عزت اگر آپ کو مثلاً کوئی شخص کسی جگہ پر لے جائے اور کہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لئے تیار کیا تو اس پر ہم کتنا آرنڈ فیل کرتے ہیں جبکہ وہ کسی انسان کی طرف چاہے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لئے ایسی عزت افضائی ہو تو کہاں اللہ سبحانو تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لئے مسخر کیا اور پھر اس کے لئے فائدے کا بنایا اور اس کے بس میں کر دیا اور پھر اس کو عقل دی کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا جَمِعًا مِّنْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں تو گویا انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا کہ وہ غور و فکر کر کے چیزوں سے فائدہ اٹھائے لیکن یہ ساری چیزیں انسان سوچے تو صحیح بنی کس کے لئے اور ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے حتیٰ کہ باقی مخلوق جس کے جانور وغیرہ بھی ہیں کسی حتیٰ کچھ نہ کچھ وہ بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ بھی دراصل ان سے فائدہ اٹھا کر انسان کے فائدے کے لئے بنائے گئے ہیں اور انسان سوچے کہ پھر اس کو کس کے لئے بنائے گیا وہ کیوں پیدا کیا گیا اس پر اتنے نعمتیں کیوں کی گئیں تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اپنے رب کی عبادت کرے ہم یک طرفہ طور پر ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اپنا فرض کے سطح تک پورا کر رہے ہیں یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو مستخر کیا سورج و چاند اور ستاروں کو مستخر کیا اور یہ سب انسان کے لئے غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں پھر ستاروں کے بارے میں فرمایا وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ یہ علامات بنائیں اور ستاروں کے ذریعے وہ راستے معلوم کرتے ہیں وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُو اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تم مانگتے ہو جس کی تمہیں طلب ہوتی ہے جس کی تمہیں ضرورت ہوتی یعنی انسان کی ضرورت کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالی نے پیدا نہ کر دی ہو یہ الگ بات ہے کہ انسان کو خود نہ پتا ہو کس کی ضرورت کہاں سے کس چیز سے پوری ہو سکتی بیماری میں اسے کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے صحت کی حالت میں اسے کیا کیا چیزیں درکار ہیں اس میں بازوکت انسان کی لاعلمی ہے جہالت ہے غفلت ہے سستی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی نے نعمتوں کی بارش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہی ہے وہ ہمارا رب القریم جو زمین و آسمان سے بے شمار نعمتیں کرنے والا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنا دیا آسمان کو تمہارے لئے ایک چھت کی طرح بنا دیا خوبصورت گھر عطا کیا تمہیں آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے فل پیدا کیے تمہارے رزق کے لئے تمہاری روزی کے لئے تمہارے کھانے کے لئے تمہارے فائدے کے لئے یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے اللہ تعالی کا تو کچھ بھی فائدہ نہیں یہاں اس میں سے کوئی بھی چیز اس کی ضرورت کی نہیں ہے یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں ہمارے فائدے کی ہیں اور یہ حقیقت میں اللہ سبحانو تعالی کا ہم سب پر انعام ہیں اگر ہم اس کو محسوس کریں پھر اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں آزادی دی ہے کہ وہ اس آزادی کے ساتھ اپنے رب کو پہچھانے کام کرے انجوائے کرے اور اپنے رب کی عبادت بھی کرے پھر اسی طرح اس کی رہنمائی کے لئے کتابیں اتاری رسولوں کو بھیجا تاکہ اسے اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کے طریقے عاملاً سکھائے جا سکے اور پھر خاص طور پر حکم بھی دیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا لیلہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلب وانہ الیہ تحشرون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کر لو جب وہ تمہیں اس چیز کے لئے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس نے تمہارے لئے زندگی ہے تمہارے روح کی خوشی ہے تمہارے دل کا اتمنان ہے اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے تو اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے اور پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا اور انسان کی ہدایت کی جتنی بھی ضرورت تھی وہ پوری کر دی تمام کر دی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کی جو اس پر ایمان لاتی ہے جو اس کی تابدار ہے فرما بردار ہے جو اللہ کو یاد کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت بخشتے ہیں کہ اس کا ملع عالی میں ذکر کرتے ہیں فرما فذکرونی اذکركم تم میرا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میں تمہارا ذکر کروں گا اکیلے میں کروں گا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کروں گا تو اس سے بہتر مجھلس میں کروں گا کتنا بڑا عزاز کتنا بڑا اکرام کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کہ انسان سجدے میں پڑھ شکر ادا کرتا رہے تو سجدے سے سر نہ اٹھا سکے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ رب عزت فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گرمان کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں کتنی بڑی عزت افضائی ہے اللہ کو ہماری کیا ذکر ہم کیا چیز ہیں کچھ بھی تو نہیں لیکن یہ ذکر کرنا اس کو اس قدر پسند آتا ہے کہ اس کی مدد آ جاتی ہے پھر فرمایا اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے اور پھر انسان کے لئے اللہ مختلف مواقعے پر اپنی معیت کا احساس دلاتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کروگے تم میں تمہارے ساتھ ہوں جان لوگ کہ اللہ درنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے پھر اسی طرح سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جو لوگ اللہ تعالی کے اطاعت کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالی پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑتا ان کی مزید عزت افضائی کرتا ہے ویسے تو اس کی نعمت عام ہے سب بندوں کے لئے لیکن اس کے خاص بندے جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں ان پر اس کی نعمتیں اور بھی زیادہ ہیں بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں پھر اللہ سبحان و تعالی انسان کو تحفظ عطا کرتا ہے کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی محافظ مقرر نہ ہو اس خائنات کے اندر دنیا کے اندر مختلف طرح کے شہر بھی ہیں تو ان سب سے بچانے کے لئے اللہ نے ہر انسان کو باڈی گارڈ دے رکھے ہیں پھر اسی طرح انسان کو دعائیں سکھائیں ذکر سکھائیں طریقے سکھائیں جن کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکے ان دشمنوں سے جو نظر بھی نہیں آتے جنی شیطان کی طرح پھر انسان کے جان مال اور اس کی عزت محترم قرار دیا یہ بھی القریم کا کرم ہے ہم سب پر پھر انسان ہر انسان کو مساوی حق دیا انسانیت کے درجے میں اور پھر اچھے عمل کرنے والوں کو دنیا کے علاوہ آخرت میں حیات طیبہ کی بشارت دی اور اپنی رضا مندی اور فضل عظیم کا وعدہ کیا فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیها ومساکن طیبتا فی جنات عدن وردوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوض العظیم اللہ نے مومن مردوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے اور پاکیزہ رہنے کی جگہ جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوگی اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوش نودی سب سے بڑی ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے یعنی اللہ تعالی خوش ہو جائے راضی ہو جائے یہ اس کا سب سے بڑا عزاز اور کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر اور پھر امدہ رزق کے واردے اللہ تعالی نے فرمائے یہی سچ مومن ہیں ان کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے تو ایک بندہ جب اللہ سبحانو تعالی کے اس قرم اور فضل کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے رویے میں اس کے مطابق تبدیلی پیدا کرے اس نام پر ایمان لانے کہ اس کی زندگی پر اثرات نظر آنے چاہیے تو سب سے پہلے یہ کہ انسان اللہ سبحانو تعالی کے اس کرم اور فضل کو سمجھے اور پھر وہ اپنی زندگی میں کرم اور سخا والا ہو جائے یعنی سخی اور فیاز بن جائے بخل سے پرحیز کرے دوسروں کو زلیل کرنے سے پرحیز کرے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے بندوں پر خرچ کر احسان نہ جتائے ان کو دکھ نہ دے عذیت نہ دے اللہ کہ ہم تم صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں یعنی جن بندوں کو اللہ سبحان تعالی کے کرم کا احساس ہو جاتا ہے وہ اللہ سبحان تعالی کی اس صفت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے اندر پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے مزید اجر کریم کا وعدہ کیا ہے فرمایا من ذل لبی یقرض اللہ قرض حسنا فیدائف لہو ولہ اجر کریم کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض جس سے وہ اس کے لئے دگنا بڑھا دے اور اسے امدہ عجر عطا کرے عجر کریم یعنی اللہ تعالی عجر بھی دے گا بدلہ بھی دے گا تو عزت کے ساتھ حالانکہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہم جیسی حقیر مخلوق کو کسی بھی طرح سے نوازے لیکن یہ اس کی عظمت ہے اس کی وڑائی ہے اس کا کرم ہے کہ وہ چھوٹے سے کام پر بھی بندے کی قدردانی فرماتا ہے پھر فرمایا مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ کرنے والے یا خواتین کا الگ طور پر بھی ذکر کیا گیا اور جن لوگوں نے اللہ کو کرز حسنہ دیا ہے کرز حسنہ سے مراد یہ کہ بغیر کسی دنیا بھی مادی فائدے کے بغیر کسی مشکل کی آسانی کے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے وہ ان کے لیے دگنا کر کے دیا جائے گا یعنی اس کو کئی گناہ بڑھا کر واپس لٹایا جائے گا اور ان کے لیے امدہ عجر ہوگا رزق عجر کریم اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی چونکہ خود کریم ہے تو کرم کرنے کو پسند فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ عزو جل کریم ہے کرم نوازی کو پسند کرتا ہے بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور ردی اخلاق سے نفرت کرتا ہے تو اس لیے بندے کے لیے محبوب بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے اور فاجر چلاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے یعنی وہ دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں رکھتا دوسروں کے لیے بدگمانی اور برے جذبات رکھتا ہے پھر یہ ہے کہ انسان حقیقی عزت پانے کے اسباب اختیار کرے یعنی جھوٹی عزت کے پیچھے نہ جائے یا وقتی عزت کے پیچھے نہیں بلکہ وہ عزت جو اللہ سبحانو تعالیٰ دے اس کی تمنا رکھے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں جو عزت ملتی ہے بددے کو وہی حقیقی عزت ہے اور انسان اسی کو حاصل کرنے کے درپیہ ہو اسی کو حاصل کرنے کی تمنا کرے اور اسی کے لئے کوشش کرے دنیا کے جھوٹی عزت کے پیچھے نہ دوڑے اللہ سبحانو تعالیٰ کہنا انسانوں کی دو قسم میں ہے ایک وہ جو اللہ کی نگاہوں میں عزت والے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں اور دوسرے وہ جو اللہ کے ہاں ظلیل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مبہوظ بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے لوگو بلا شبا اللہ نے تم سے جاہلیت کا تکبر ختم کر دیا ہے اب لوگ دو طرح کے ہیں ایک نیک متقی اور اپنے رب کے ہاں بزرگی والے یعنی ان کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے دوسرے گناہدار بدبخت اور اللہ کے ہاں حکیر پھر آپ نے یہ آیت پڑی پھر آپ نے پوری آیت علاوت کی اور آخر میں فرمایا میں یہی کچھ کہنا چاہتا تھا میں اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے بخشش کی دعا کرتا ہوں یعنی انسان کی اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے اللہ کی نظروں میں بڑا ہونے میں ہے اگر کوئی انسان پوری دنیا کا بھی پسندیدہ بن جائے لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت نہیں تو حقیقت میں اس کے پاس کوئی عزت نہیں اور اگر کوئی اللہ کے ہاں ظلیل ہے تو پھر وہ حقیقت میں زلط میں ہے اور اگر اس کے ہاں عزت ہے اور دنیا اس کو ٹھکرا بھی دے تو اس کا کچھ کہ میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں کون ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو پبلک میں بھی اور تنہائی میں بھی اور ہر جگہ پر جب کسی کے ساتھ پر معاملہ کرے اس وقت بھی جب کسی کا حق دینے کی باری ہو اس وقت بھی اللہ سے در کر سارے معاملات کرے اور جہاں تک رنگ اور نسل اور انسان کے دنیاوی میارات ہیں عزت کے تو اللہ نے صرف پہچان کے لئے بنائے اور جہاں تک رزقی تقسیم کا تعلق ہے تو یہ اللہ کی اپنی ہے جس کو چاہے جتنا نماز دے لیکن اللہ کے ہاں عزت کا میار تقوی ہے اس لئے ہمیں وہی چیز اختیار کرنی چاہیے جس سے اللہ رب العزت کی نگاہ ہمیں عزت پار سکے اب غرارہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو میان کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے یعنی تم کس کو عزت دیتے ہو تمہارے نگاہوں میں تمہارے دل میں کس کی عزت ہے کیا اسی جس کو اللہ نے عزت دی یا پھر کچھ اور میار ہے لیکن کسی بھی انسان کے اندر ایسا فخر و غرور نہیں آنا چاہیے کہ میں اللہ کے ہاں بہت معزز ہوں ہمیشہ انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ ڈرنے والا کبھی اپنے آپ کو معزز نہیں سمجھتا اور نہ وہ لوگوں سے عزت ڈیمانڈ کرتا ہے پھر اسی طرح کے لئے انسان انبیاء کے اخلاق اپنائے ایک حدیث کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تو آپ نے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یہ سارے معزز لوگ تھے اللہ سبحان و سیرت کا مطالق کرنا چاہیے ان کے اخلاق کو دیکھ نا چاہیے اس کو اپنانا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا لیکن کس اخلاق کا مظاہرہ انہوں نے ہر جگہ پر کیا اور بالآخر دنیا میں بھی کتنی بڑی عزت پائی ہمیں اچھی تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ سب سے زیادہ معزز ہیں صحابہ نے کہا ہم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے آپ نے فرمایا اچھا عرب کے خاندانوں کے مطلق پوچھنا چاہتے ہو سنو جو جاہلیت میں معزز تھے وہ اسلام میں بھی معزز ہیں جب انہیں دین کی سمجھ آ جائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دین کی سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام حقیقت میں انسان کو اللہ کی نگاہ میں معزز بناتے ہیں پھر اسی طرح کچھ اور آدات اور اخلاق بھی ہیں جو انسان کی عزت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں ان میں سے ایک ہے معاف کرنا اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی بندوں کے قصور معاف کر دیا کریں حدیث کرتا ہے اللہ عزیز اللہ اسے بلندی آتا کرتا ہے یعنی دنیا میں اکڑنا غرور فخر اور تکبر سے کام لینا انسان کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس توازو اختیار کرنے میں ہمبل ہونے میں دوسرے کو توجہ دینے میں انسان کو حقیقی معنو میں عزت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ سلم جیسے چاہو زندگی گزارو بلاخر مرنا تو ہے جس کو چاہو اپنا محبوب بنالو آخر جدا تو ہونا ہے جیسے چاہو عمل کرو بالاخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے اتنا ضرور جان لو کہ مومن کا شرف عزت قیام اللیل میں ہے یعنی رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے یعنی لوگوں سے کسی قسم کا لالچ اور توقع نہ رکھے تو لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہوگی اور اللہ سبحان وطاللہ کے رہا معزز بننا چاہتا ہے تو رات کو اللہ کے حضور جب لوگ سو رہے ہوں وہ کھڑا ہوا کرے پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ سبحان وطاللہ عزت عطا کرے گا ابو امامہ کہتے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضاق کیلئے کسی شخص سے محبت رکھتا ہے یعنی دنیا کا کوئی لالچ اور غرض نہیں تو درحقیقت وہ اپنے رب عزت وجللہ کی عزت کرتا ہے یعنی عام طور پر لوگوں کو دنیا میں کس بنا عزت دی جاتی ہے یا کسی کے عہدے کی بنا پر یا دنیا میں کسی سٹیٹس یا مقام اور مرتبے کی وجہ سے لیکن جو شخص دوسرے کی قدر صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے یا اللہ سبحان وآلہ کی یاد آتی ہے اور صرف کرتا ہے پھر پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ انسان کے دل میں عزت کی طلب اور لوگوں سے عزت کروانے کی بہت خواہش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے عزت نہیں ملتی انسان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ دوسروں کے دلوں میں خود بخود عزت پیدا ہو جائے پھر اسی طرح اگر اللہ سبحان و تعالی اپنے کسی بندے کو عزت عطا کرے تو اسے قبول بھی کر لینا چاہیے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے دو شخص کسی مجلس میں آئے اس کے لئے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے یعنی اس کو قبول کر لے کیونکہ اسے اللہ نے عزت دی ہے یعنی دوسروں کا دل کھولا ہے اس کے لئے اور اس کے مسلمان بھائی نے عزت دی ہے اگر اس کے جگہ کشادہ نہ کی جائے یعنی کوئی اس کو جگہ دینے پر راضی ہی نہ ہو تو دیکھیں کہ مجلس میں کہاں جگہ ہے پھر وہاں حکم پر عمل کرتے ہوئے بھڑوں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمائے وہ ہم میں سے نہیں جو بھڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے پھر اسی طرح بھڑوں کے معاملے میں یہ کہ ان کو اپنے پر اہمیت دی جائے پھوکیت دی جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو بلانے کی بجائے خود ان کے پاس جائے جائے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو بکر فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو کو حافظ کو نبی صلی اللہ علیہ کے پاس لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر بزرگوں کو گھر میں رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جاتے حالانکہ آپ کا مقام کتنا بڑا تھا اور وہ اس دن مسلمان ہو رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم خود ان کے پاس چلے جاتے ابو خواہفہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس وقت ان کے سر اور ڈاڑی کے بال فغام پھول کی طرح بلکل سفید ہو چکے تھے لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ بدل اس کو سیاہ نہیں کرنا لیکن بلکل سفید نہیں رہنے دو پھر اسی طرح کسی مجلس میں اگر بڑے ہو تو پہلے بڑوں کو بات کرنے سے ہے اسی طرح کوئی چیز دینے کی ابتدا کی جائے تو بڑوں سے کی جائے ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا رسول اللہ مسواق کر رہے تھے اس کے بعد آپ نے وہ مسواق سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دی اور فرمایا مجھے جبریل اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواق بڑے کو دوں یعنی بڑے سے آغاز کروں پھر اسی طرح بزرگ صاحب قرآن اور حکمران کی عزت بھی لازم ہے رسول اللہ نے فرمایا بلا شبا بوڑے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلوب اور تقصیر سے بچتا ہی نہ حد سے زیادہ اس کو بڑھا دے اور مقام سے کم کر دے اور اسی طرح عادل حاکم کی عزت کرنا اللہ عزب اللہ کی عزت کرنے کا حصہ ہے یعنی الکریم پر ایمال لانے کا حصہ ہے کہ انسان انسانوں میں سے جن کو اللہ نے عزت دی ہیں ان کی عزت کو قبول کر لے اور ان کو عزت اس کو بھی قبول کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے بندوں میں فرق رکھا ہے کچھ کو کسی چیز میں عزت دی ہے کسی کو کسی چیز میں دی ہے تو اس کے اس مقام اور مرتبے کو قبول کرنا بھی دین کے اخلاقیات میں سے ہے آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا موزز شخصہ ہے تو اس کو عزت دو یعنی اگر جو صاحب عزت ہے اس کو عزت نہیں دی جائے گی تو پھر اس سے عدب عداب ختم ہو جائیں گی اور ایک اچھا خوشگوار ماحول ختم ہو کر رہ جائے گا تو بہرحال جب انسان اللہ سبحان تعالیٰ کی اس صفت کو معلوم کر لیتا ہے تو اس کے اندر بہترین اخلاق پیدا ہوتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ کو عزت دینے والا ہوتا ہے اللہ کی حکم کے مطابق بندوں کو عزت دینے والا ہوتا ہے اور پھر جہاں کہیں دنیا میں اسے کسی رسوائی کا سامنا ہو کوئی پریشانی ہو تو اللہ ہے کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کی تکلیف اور غموں کو دور کر سکتا ہے اور پھر خاص طور پر زندوں اور مردوں کے لیے عزت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک دعا پڑھتے تھے جس میں خاص طور پر محبوب بندوں میں شامل کر لے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ